بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے پیارے دوستو میری دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی حبز و امان میں رکھے اور اللہ ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے آمین پیارے وزیٹر آج ہم بات کریں گے برج اسد علیو کی آپ کے لئے اسٹرولوجی کے حساب سے سال دو ہزار بائیس کیسا رہے گا اس ویڈیو سے وہ تمام دوست گائی لین لے سکتے ہیں جن کے نام کا پہلا حرف ایم سے شروع ہوتا ہے یا پھر جن کی ڈیٹ او برت کے حساب سے برج اسد بنتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزرس بپار کی تو یہ سال آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا اس سال کی شروعات آپ کے لئے اچھی ہوگی خاص طور سے سولہ اپریل کے بعد ستمبر تک آپ کی انکم بہت اچھی ہوگی اور اس دوران شیئر مارکیٹنگ یا بینک سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں یا پھر سٹاک مارکیٹنگ سے بھی اس دوران آپ کو کافی فائدہ ہوگا اس دوران لاٹری بغیرہ سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور جو دوست بیرون ملک سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں تو اپریل کے بعد آپ کو اچھا فائدہ ہوگا انشاءاللہ پھر دس اگست کے بعد اکتوبر تک آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا اس دوران بھی آپ کی انکم اچھی ہوگی انشاءاللہ اور اس دوران آپ کو اپنی قسمت کا ساتھ بھی ملے گا اور جو لوگ پارٹنرشپ میں کوئی کام کرتے ہیں تو اس دوران آپ کو بھی فائدہ ہوگا لیکن اس سال میں آپ کو فضول خرچی سے بچنا ہوگا پھر نومبر اور دسمبر میں آپ کے خرچے تھوڑے سے زیادہ ہو سکتے ہیں اس دوران آپ کو میانہ روی سے چلنے کی ضرورت ہوگی اور جو دوست جوب کرتے ہیں آپ کے لئے یہ سال کافی اچھا رہے گا اس سال میں آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا چھبیس فروری اور بائیس اپریل کے بعد آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور اگست سے اکتوبر تک بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور جو لوگ بیرون ملک جوب کرتے ہیں تو اس دوران آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ یعنی اس دوران آپ کو اپنی محنت کا پھل اچھا ہی ملے گا بس آپ کو اس سال من لگا کر محنت کرنی ہوگی اور فضول خرچی سے بچنا ہوگا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ یہ سال آپ کے لئے دوہزار اکیس سے بہتر ہوگا اور جو دوست نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو جنوری کے مہینے میں بھی کر سکتے ہیں آپ کے لئے اچھا رہے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور اس دوران جوب کرنے والوں کی ترقی بھی ہو سکتی ہے اور اگر آپ بیرون ملک سے جڑا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اپریل کے بعد آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ بات کریں گے تعلیم کی تو اس سال کی شروعات تو آپ کے لئے بہت اچھی ہوگی لیکن فروری سے اپریل کے دوران آپ کو من لگا کر پڑھائی کرنی ہوگی پھر اس کے بعد آپ کو بہتری دیکھنے کو ملے گی لیکن اس سال میں آپ اگر من لگا کر پڑھائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا پھل اچھا ہی ملے گا جو دوست عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ سال اچھا رہے گا اب بات کریں گے شادی شدہ لائف کی تو یہ سال زیادہ تر آپ کے لئے اچھا ہی رہے گا انشاءاللہ لیکن سال کی شروع مہنوں میں آپ کے جیون ساتھی کی طبیعت میں تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے اس دوران آپ کو اپنے جیون ساتھی کا خیال کرنا ہوگا اور آپ کو پیار محبت سے چلنے کی ضرورت ہوگی پھر اس کے بعد اپریل سے ستمبر تک آپ کو بہتری دیکھنے کو ملے گی اس دوران اگر کسی کی پہلے سے انبن چل رہی تھی تو اس دوران آپ کو بہتری دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ لیکن جون اور اگست کے دوران آپ میں چلچڑا پن اور غصہ ہو سکتا ہے اس دوران آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہوگا نہیں تو غصے کی وجہ سے آپ کو دکت ہو سکتی ہے گھر فیملی کی بات کریں تو یہ سال آپ کے لئے کافی حد تک اچھا رہے گا اس سال آپ کو گھر کا سکھ ملے گا جنوری سے اپریل کے دوران آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی جگہ گھومنے کے لئے جا سکتے ہیں یا پھر دوستوں کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں پھر بائیس اپریل سے جولائی تک گھر میں کوئی خوشی کا کام ہو سکتا ہے یعنی اس دوران آپ کو خوشی کی خبر مل سکتی ہے میری دعا ہے اللہ آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے آمین اور پھر ستمبر سے نومبر کے دوران گھر میں کوئی نیا مہمان آ سکتا ہے اور جو لوگ ریلیشنشپ میں ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس سال میں آپ کی شادی ہو سکتی ہے بہت امید ہے ستمبر نومبر اور دسمبر کے مہینے آپ کے لیے اچھے ہو سکتے ہیں آپ بات کریں گے صحت کی تو یہ سال اس لحاظ سے آپ کے لیے کافی حد تک بہتر ہی رہے گا انشاءاللہ مارچ تک آپ کے لیے اچھا رہے گا جو دوست پہلے سے بیمار ہیں اس دوران آپ کو بہتری دیکھنے کو ملے گی پھر گیارہ اپریل کے بعد تھوڑی سی دکت چھوٹی موٹی ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے پھر سترہ جون سے اکتوبر تک آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا اس دوران آپ بد پرہیزی نہ کریں تو اچھا رہے گا پھر اس کے بعد سال کے آخری تین مہینے بھی آپ کے لیے اچھے رہیں گے انشاءاللہ اس دوران جو دوست پہلے سے بیمار ہیں ان کو بھی بہتری دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ دوستو آج کے لیے باس اتنا ہی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شکریہ